ہم دیتے ہیں مغرب کے اندر بچے آبیڈیٹ نہیں ہوتے وہ بحث کرتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں اسی لئے وہ نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں میرا بچہ اگر میرا آبیڈیٹ ہو گیا تو وہ کریئیٹیو کیسے ہوگا کریئیٹیو ہونے کے لیے اس کو اپنا دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہے مجھ سے اختلاف کرنے کی ضرورت ہے جتنا میں نے بتایا ہے اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے کب سوچے گا اس وقت سوچے گا جب میں نے سوچنے کی آزادی دی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر اور آج میں آپ سے بات کروں گا نافرمان بچوں کے حوالے سے اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ حیران ہوں گے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں نافرمان بچے ہی عظیم اور بڑے کانگ کرتے ہیں غیر معمولی کام کرتے ہیں فرما بردان اچھے زندگی میں اتنے کامیاب نہیں ہوتے جتنے نافرمان ہوتے ہیں اس کے بارے ہم آگے جل کے بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کوئی فلم کے بارے ہم بتاتا ہوں میں بھی ریسنٹلی میں نے ایک فلم دیکھی اس میں ایک شانس ہے وہ گانے گاتا ہے وہ بڑے واہیات گانے گاتا ہے تو اس کو بڑی دھمکیاں ملتی ہیں کہ تم یہ گانے گانے چھوڑ دو برنب تمہیں چھوڑیں گے نہیں دانس میں مار دیں گے وہ ڈر جاتا ہے اور وہ گانے گانا چھوڑ دیتا ہے پھر وہ موٹیویشنل گانے گاتا ہے مذہبی گانے گاتا ہے اور پہلے سے زیادہ ہٹ ہو جاتا ہے لیکن لوگ کے ذہن میں اس کی وہی تصویر ہوتی ہے جو وہ فضول سے گانے گایا کرتا تھا وہ ایک فنکشن میں جاتا ہے اور اس سے مطالبات ہوتے ہیں کہ بھئی تم وہی گانے گاؤ پرانے والے گانے گاؤ بلتا ہے نہیں میں نے گانے چھوڑ دی ہیں بلتا ہے یار کیسے شوڑ دی ہیں اس کے بغر تو مزہ ہی نہیں آتا تو وہ گانے گاؤ تو اس فلم کا جو نیریٹر ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ملازمت کیا کرتا تھا یعنی گانا گانا سے پہلے وہ نوکرن کیا کرتا تھا ملازم تھا نوکر تھا تو اسے نہیں کہنا نہیں آتا تھا ناظرین جس کو نہیں کہنا نہیں آتا تو زندگی میں وہ ان جگہ پر ہاں کہتا ہے جو اس کو ہاں نہیں کہنا چاہیے وہ ترٹیکل تھنکنگ نہیں سیکھ پاتا کہا رہا تھا ہے کہ آج کے وقت میں اور آنے والے وقتوں میں جس quality کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑے گی ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے وہ ہے critical thinking تو اگر بچہ obedient ہیں ماں باپ کی ہر بات مان رہا ہے ان سے اختلاف نہیں کر رہا ہے تو وہ critical thinker نہیں ہو سکتا وہ چیزوں کو challenge نہیں کر سکتا ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو کہ اپنے ماں باپ کی ہر بات مانتے ہیں بہت obedient ہوتے ہیں جب میں آگے بات دعا ہوں گا آپ کو کچھ جاننے والوں کی تصویر آجیں گی جو بڑے obedient تھے لیکن جب ان کی شادی ہوئی تو وہ ایسے 180 degree کا انہوں نے پلٹا کھایا وہ اپنی بیوی کے obedient ہو گئے یعنی انہوں نے اپنی بیوی کی ہر بات ماننا سے شروع کر دی کیوں؟ کیونکہ اب اپنا ذہن پہلے بھی استعمال نہیں کرتے تھے وہ انتظار میں ہوتے تھے obedient ہونے کی ویسے فرما بردار ہونے کی ویسے ان کی عادت یہ بن جائی تھی کہ جب تک ان کو instruction نہیں ملے گی ان کو کام نہیں کریں گے انہیں اپنے فیصلہ بھی یقین نہیں ہوتا تھا اس نے ان کی فیصلہ سازی کی قوت بہت کم جاتے تھی بہت سائے لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ ایسے obedient رہتے ہیں کہ اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں کچھ تو وہ تھے جو اپنی بیوی کے obedient ہو جاتے ہیں کچھ وہ تھے جو ماں باپ کے ہی obedient رہتے ہیں اب بیوی کے ساتھ کتنا نقصان ہو رہا ہے کتنی زیادتی ہو رہی ہے کتنی حق تلفی ہو رہی ہے وہ ان کے لئے آواز نہیں اٹھا پاتے ہیں ان کے بھائی اپنی بیوی کے لئے اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں اٹھاتے ہیں ناظرین obedient ہونے کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں جب ان کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے فیصلے خود نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے لئے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ دیکھئے کسی بھی بڑی فیگر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کسی political فیگر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اگر وہ obedient ہے تو وہ عظیم انسان نہیں ہے وہ ایک چھوٹا انسان ہے اگر وہ کسی بڑے عہدے پر پہنچ بھی جاتا ہے تو آپ اس کو بڑا انسان نہیں مانیں گے اس کا ایک چھوٹا انسان ہی مانیں گے بڑا انسان ہوتا ہے جو چیلنج کرتا ہے چیزوں کو آپ کو حیرت ہوگی مغربی معاشرے میں خاص طور پر امریکہ کے اندر نافرمانی بچوں کو سکھائی جاتی ہے ان کو نافرمان بلائے جاتا ہے اگر بچہ فرما مردار بن گیا ہے نا تو وہ democratic نہیں ہو سکتا یعنی وہ اپنے فیصلہ خود نہیں کر سکے گا مطلب اس کو اگر آران سے منپولیٹ کر سکے گا اس سے اپنے مرضی کے کام لے لی جائے گی ناظرین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ obedient ہونے کے سلو مقصاناتیں فائدے بھی بہت سار ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نافرمان ہونے کے صرف فائدے ہیں نقصانات بھی بہت سار ہیں اگر صحیح طرح سے اصلاح نہیں کی جائے بچوں کی ایک بچہ نافرمان ہے اور اپنے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی سمجھانے کی کوشش نہیں کی اس کی صحیح طرح رہنمائی کرنے کی کوشش نہیں کی نافرمان بچے کی تو وہ کیا کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا مثال کہ دور میں چھوٹا ہے وہ موبائل استعمال کرے گا موبائل میں ٹائمز آئے کرے گا اپنی پوری پرسنیلیٹی کو خراب کرے گا اپنا وقت برباد کرتا رہے گا کوئی بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا وہ ان لوگوں سے دوستی کا دی رہا ہے کہ اس کی زندگی برباد کرنے گا وہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالف ہوگا وہ ایسے ایسے رسک لے گا جس سے اس کو بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے لازمین ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان کی زندگی میں پوزیٹیو چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہم بات کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ کائنڈ بھی ہو رحم دل ہو محبت کرنے والا ہو دوسروں کی رسپیکٹ کرنے والا ہو سوچنے سمجھنے والا ہو وہ دوسروں کا درد محسوس کرنے والا ہو بہنت کرنے والا ہو لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ عبیٹیٹ ہو جیسا میرا بیٹا علی وہ میری ہر بات فوراں مال لیتا ہے تو میں اسے سوال کرتا ہوں کیوں کہا ہے پتہ نہیں آپ نے کہا ہے میں نے تو کہا ہے آپ یہ سوچیں کہ میں نے کیوں کہا ہے تو میں اس سے بات کرتا ہوں کبھی کبھی وہ میرے کام کو مالا کر رہے دیتا ہے تو میجھے برا نہیں لگتا جو بچے نافرمان ہوتے ہیں وہاں والدین کے سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے وہ غلطی ہوتی ہے کہ جب بچے نافرمان نہیں کرتا ہے تو وہ رییکٹیو ہو جاتا ہے وہ اس کو آنہ کا مستع بنانے ساتھ وہ یہ نہیں سوچتے کہ نافرمانی کر کے اگر ہم نے اس کو اچھی طرح سے ڈیل کر لیا تو فائدہ کیا ہوگا وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے گا وہ غلطی کرتے ہوئے ڈرے گا نہیں وہ ناکامی سے ڈرے گا نہیں اگر وہ ڈس آر بیڈینٹ ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ سے بحث کرے گا یقین کیجئے بحث کرنا آرگومنٹ کرنا بحث ہمارے سائیڈ میں بڑا نیگٹیو ورڈ سمجھ جاتا ہے پوزیو ورڈ ہے بحث کرنا یا اختلاف کرنے سے انسان کے ذہن بڑا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو چھپ کرا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسے کرتے رہو تو ایک بڑا انسان ایک بڑا دماغ بالکل بھی نہیں بن سکے تو آپ کو آپ سے اس کو چاہیے کہ آپ سے ڈسکرشن کریں آپ اس کی بات کو دل پہ نہ لیں انہ کا مصدہ نہ بنائیں بلکہ اس سے گفتگو کرنے کی عادت پیدا کیجئے ناظرین اگر آپ نے کسی نافرمان بچے کو اچھی طرح ہینڈل کر لیا یقین کیجئے فیوچر میں آپ اس کے پر بہتا فخر کر سکیں گے ماننا بڑا آسان ہوتا ہے جو بلیورز ہوتے ہیں آنکھ طور پہ وہ اتنے بڑے دماغ نہیں رکھتے جو آنکھیں بند کر کے ہر چیز مان لیتا ہے بڑے دماغ ہوتے ہیں جو چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں جو سوال کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے بچے کو بڑا انسان بنانا چاہتے ہیں تو سب سے میرے دیکھ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کو ایسے مواقع فران کرنے چاہیے جس میں وہ چیزوں کو چیلنج کریں دیکھیں ناظرین آپ کو اپنے بچوں کو اوپیڈینٹ بنا نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے تو اپنے بچوں کو اوپیڈینٹ بنا نہیں تو آپ ایک صورت میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں آپ نو آل ہیں اور سیکنڈ آپ ان باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں آپ ایک بامل انسان ہیں پھر تو اگر آپ اپنے بچے کو اوپیڈینٹ بناتے ہیں تو شاید اس کے فوائد ہو آپ اسے اچھی طرح سے اس کی رہنمائی کر سکیں گے اور اس کو سوچنے کی بھی آزادی دیں گے اگر آپ سب کچھ جانتے ہیں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن کوئی بھی انسان نو آل نہیں ہو سکتا کوئی بھی انسان ایسا نہیں اس کو سب کچھ بتاؤ تو پھر ہمیں بچے کی زہانت پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے ناظرین بچے جب غلط کان کرے غصہ کرنے کے بجائے اس سے باتشیت کرنے کے عادت آلیے بچے سے دوستی کر لیجئے بچے کے اختلافات کو انجوائی کرنا شروع کر دیجئے اس سے باتشیت کیجئے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی نافرمانی دوستی میں بدلنا شروع جائے گی میں آپ کو حقیقت دعوتا رہا ہوں کلاس کے اندر جو اچھا پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ اچھے ملازم تو بن جاتے ہیں بہت بڑے بزنسمن عام طور پر نہیں بنتے بڑا بزنس کون کر رہے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ڈس اوپیڈیٹ ہوتے ہیں یہ عام طور پر پڑھائی سے بھاگنے والے ہوتے ہیں لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں لوگوں سے تعلقات بنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ زیادہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ کاروبار میں زیادہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ پولٹکس میں زیادہ ترقی کرنا ہوتے ہیں ایسے لوگ زندگی میں زیادہ ترقی کرنا ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو ہر کسی کی بات مانتے رہتے ہیں وہ آفیسز میں بھی اپنے سینرز کی بات مانتے رہتے ہیں وہ اپنے رائٹس کی بات نہیں کر پاتے وہ زیادہ گروہ نہیں کر پاتے تو بھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بچھا زندگی میں بہت زیادہ ترقی کرے ایک اچھا انسان بنے کامیاب انسان بنے بڑا انسان بنے تو آپ کو اس کو نافرمانی کرنے پر سزا نہیں دینے چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کو اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں مغنیر کے اندر بچے آبیڈیٹ نہیں ہوتے وہ بحث کرتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں اسی لئے وہ نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں میرا بچہ اگر میرا آبیڈیٹ ہو گیا تو وہ کریئیٹیو کیسے ہو کریئیٹیو ہونے کے لیے اس کو اپنا دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہے مجھ سے اختلاف کرنے کی ضرورت ہے یا جتنا میں نے بتایا ہے اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے کب سوچے گا اس وقت سوچے گا جب میں نے اس کو سوچنے کی آزادی دی ہوگی جب میں نے اس سے کہا ہوگا میری بات غلط لگتی ہے تو مجھ سے تم بحث کر سکتے ہیں مجھ سے تم سوال کر سکتے ہیں یا کسی ٹیچر سے سوال کر سکتے ہیں ہمارے سکولز کی ہمارے اداروں کی کیا صورتحال ہے بچے سوال ہی نہیں کرتے ہیں میں پیرنٹس کو ٹیچر کرتے ہیں پیرنٹس یہ ٹریننگ کروارا ہوتا ہوں پیرنٹس سوال نہیں کرتے ہیں بہت بری صورتحال ہے بہت خراب صورتحال ہے اس کے لیے ہمیں بچے کو اجازت دینی پڑے گی کہ اپنا دماغ استعمال کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رولز کو توڑ رہے ہوں رولز ہونے چاہیے ان کی پابندی بھی کرنی چاہیے لیکن کسی نے الٹے سیدھے رول بنائے میں زبردل سے کی رول بنائے میں تو آپ کے بچے کے اندار اتنا حوصلہ ہونے چاہیے کہ ان اصولوں کو چیلنج کر سکے مثال کے طور پر آپ کا بچہ اپنا ٹائنز آئے کر رہا ہے اس کو کرنے نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں کہنے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں ماننا تو آپ اسے کمیونیکیٹ کیجئے جس طرح آپ سے کمیونیکیٹ کرتے جائیں گے آپ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا وہ خود سوچنا شروع کر دے گا جتنا زیادہ سوچے گا اتنا زیادہ بڑا دماغ بنے گا مضبوط دماغ بنے گا بڑے آدمی وہی ہوتے ہیں جو چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں چیلنج وہی لوگ کرتے ہیں جو بچوں میں بہت سادہ اوبیڈیڈ نہیں ہوتے بچوں کو محبت سے ڈیل کیجئے ان کی نافرمانی پر پریشان نہیں ہوئیے بلکہ اس کو انجوائی کیجئے شکریہ اللہ حافظ